بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ حبیبی محمد وعالی وآلہ وآسخابہ وسلم تمہار دہنے بین اور بھائیو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بین اور بھائیو آجاب کے سامنے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حوالے سے کچھ گفتگو کروں گا اس کے کچھ وظائف رکھوں گا لیکن اس سے پہلے میں براتباو دیکھنے والا سے گزارش کروں گا جن بہن بھائیوں ابھی تک میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سسکرائب ضرور کر دیں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر کام کرتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرو جس کے اول میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوگی وہ رد نہیں ہوگا چاہے وہ دعا ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بسم اللہ شریف جو ہے وہ قرآن کریم کی آیت ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو بسم اللہ شریف کی زینت سے نوازا ہے سورو توبہ کے علاوہ ہر سورت کے اول میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے جو شخص چاہتا ہے کہ دوزخ سے نجات پائیں وہ کسرت سے بسم اللہ شریف پڑھا کریں گھر سے نکلتے وقت یا سفر کو جاتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے آپ جو سفر ہے وہ محفوظ ہو جائے گا اور ہر قسم کے آپ نقصان سے بچے رہیں گے اسی طرح جب آپ گھر میں داخل ہوں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد کل ہوا اللہ احد مکمل پڑھ لیا کریں اللہ تعالیٰ آپ کو غنی کر دے گا اسی طرح تذکرہ اولیاء میں ایک اللہ کے ولی کا ذکر ہے حضرت بشیر خانی رحمت اللہ کا ذکر ہے اس میں لکھا ہے کہ انہوں نے ان کی توبہ جس طرح قبول ہوئی یا جس طرح ان کا آغاز ہوا توبہ کا انہوں نے کیا کیا کہ ایک آغاز کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا تو انہوں نے وہ اس کو اٹھایا اٹھا کے کسی صاف جگہ پر خوشبوگر لگا کے رکھا تو ایک بزرگ کو خواب میں جو انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے طرف سے پیغام آیا کہ بشیر سے کہہ دو کہ اس کی توبہ ہے یا اس کو ہم تجھے عزت اور بزرگی بخشیں گے اسی طرح پھر بعد میں یہ ہوا کہ وہ بشیر جو ہیں بشیر خانی رحمت اللہ جو ہیں ان کو درجہ ولایت تک وہ پہنچے تھے بضو کرتے وقت اول بسم اللہ پڑھو مغفرت ہوگی کھانا کھاتے وقت یا کوئی چیز لیتے وقت اٹھاتے وقت امتحان وغیرہ کا پرچہ وغیرہ لکھتے وقت غرض ہر کام کی طرح بسم اللہ شریف سے کرو انشاءاللہ برکت ہوگی اسی طرح اگر آپ کو لین دین کا معاملہ کرتے ہیں پیسے دیتے وقت آپ جو ہے وہ بائیں ہاتھ سے دیں پر لیتے وقت دائیں ہاتھ سے لیں لیتے وقت آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور دیتے وقت ان اللہ و انہا علی راجعون پڑھیں انشاءاللہ اس سے آپ کے رزق میں بے انتہا اضافہ ہوگا اور برکت ہوگی رشاد ہے کہ جو شخص ساری عمر میں ایک لاکھ بار بسم اللہ شریف پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ حرام کر دے گا اور جنت اتا کرے گا سوتے وقت جو شخص اکیس بار بسم اللہ شریف پڑھے گا اس رات وہ ہر قسم کی ناگہانی حادثات اور شر جن سے جو ہے وہ محفوظ رہے گا انشاءاللہ انشاءاللہ بسم اللہ شریف جو ہوا ہے وہ اسم آزم ہے اسی طرح اگر آپ کا کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے تو آپ یہ کریں کہ اس کو لحد میں قبر میں اتارتے وقت بسم اللہ و باللہ و علا ملت رسول اللہ کہہ کر مید کو لحد میں رکھیں انشاءاللہ وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا اسی طرح جتنے بھی علماء بننا چاہتے ہیں عامل ان کے لئے ضروری ہے کہ وہ بسم اللہ سے ابتداء کریں انشاءاللہ چھوٹی سی میری آج کی ویڈیو جو ہے وہ آپ کو پسند آئی ہوگی اس کے علاوہ بسم اللہ کے بہت سے فوائد ہیں وہ پھر کسی وقت آپ کے سامنے رکھوں گا اس کے چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ عمل تو ابھی میں آپ سے یلس چاہوں گا انشاءاللہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوتا ہوں تب تک کے لئے اللہ حافظ